بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی القرآن is my life the way to connect with Allah سبحانه وتعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ یا اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا احسان اور اس کا فضل کرم ہے کہ اس نے ہم سبھی کو یہ موقع دیا کہ یہ خوبصورت صورت کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ احکام تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں اور بڑے خوش نصیبی ہے آپ کی کہ اللہ نے آپ کو بچھونا الحمدللہ تو ٹھیک ہے ہم اپنے آیتوں کی طرف آتے ہیں ربی شوحل صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا تقسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَقِينُ يَا فَتَّحْ رَبِّ سِتْنَا قِلْمَا اَوَّهُمَّا فَقِحْنَا فِي الدِّينَ ایک ایک حرف پر پڑھیں غور سے آپ توجہ کے ساتھ غور سے اس کو پڑھئے گا دیکھیں کہاں پر کس طریقے سے احکامات کو فالو کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل على عبده الكتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا چلے یہاں دیکھیں کہ تعوذ و تصمیع الحمدللہ ہمارا ہو چکا ہے الحمدللہ اللذی اس پر دھیان رکھیں کہ یہاں پر جو ہے یعنی کہ لامپے قلقلہ نہیں کرنا آپ کو حاک کو اچھے سے حلق سے نکالے میم پر قلقلہ سے بچے اب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں نو قلقلہ سے بچے اس کا مطلب کہ آپ کو اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے ایسے نہیں کرنا آپ کو دال جلدی سے ادا کریں لام کو لام میں مرچ کریں اور اس کو لیلہ ہی ایسے نہیں کرنا آپ کو لیلہ ہی آپ کے لیفت جو ہے وہ فلیٹ رہنا چاہیے پھر اس کے بعد ہاں جو ہے ہم ملائیں گے لام میں کیونکہ لام پر تشریف ہے لیلہ ہی لام کے آواز دو مرتبہ آنا چاہیے اب دیکھیں گیا کہ اوپر آپ کو مد نظر آ رہے ہیں یہ جو مد ہے اس کے بعد جو ہے حمزہ اب بہت سارے لوگ کنفیس ہوتے ہیں بھئی حمزہ تو ہے نیاب حمزہ کیوں کہہ رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ جو بھی ایسا علیف ہوتا ہے علیف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو اوپر نیچے کوئی بھی حرکت ہو زبر کی زیر کی دو زبر کی دو زیر کی ساکن کی تو وہ علیف نہیں کہلاتا پھر وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے تو حمزہ دوسرے ورڈ میں آتا ہے تو ہم کو اسے جو ہے چار سے پانچ سکن کے برابر کھیچ کر چار سے پانچ حرکات کے برابر کھیچ کر پڑھنا ہے اس کو یہ لکھیں آپ اپنے قرآن میں سارے احکامات اور پھر نون ساکن ہے اس کے بعد زا آیا ہے تو آپ اخفہ کا ٹو کاؤنٹس اور غنہ کریں گے لام کو جلدی ادا کریں عائن کو حلق سے ادا کریں لام کے پر کھڑا زبر دو حرکت کے برابر کھیچیں عائن کے بعد با ساکن ہے سکون اصلی ہے باپر آپ اس کو جو ہے وہ قلقلہ کریں گے اب اب ایسے دال کو حلقہ پڑے ہا کو لام میں ملائے لام میں ملاتے وقت دیکھیں دھیان رکھیں عابدی ہل ہل ایسے نہیں کرنے ہل اور رکھ جائیں آواز کو اسٹراب کریں وہی پر پھر کاف کے ماخرج پہ جائیں تاک کے اوپر کھڑا زبر دو حرکت دے باپر جلدی سردہ کریں واو ہے لام کو میم میں ملاتے ہوئے بہت کیرفل ملائے لام و لام لام ایسے نہیں کرنا ہے و لام that's it اتنی سا ہواز آنے چاہیے یہاں کو جیم میں ملاتے ہوئے دیکھیں کہ یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے کیوں کیونکہ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ پانچ حروف ایسے ہیں کہ جس پر اگر ساکن آ جائے تو اس پر آپ کو قلقلہ کرنا ہے قلقلہ کیا ہے یا جو یا جو یہ جو آواز میں آپ باؤنسنگ دیکھتے ہیں تو یہ قلقلہ ہے پھر آئین کو جو کہ آئین کے بعد جہاں لام ساکن ہے تو دوسرے لام ساکن کے بعد یہاں پر جو ہے پھر ایک لام آیا ہے لیکن وہ تشدید کے ساتھ ہے تو یہاں تکیں یہاں اس صورت میں آپ پہلے لام کو اسکپ کریں گے پہلے لام کو سائلنٹ کریں گے تو اپنے قرآن میں چھوٹا سا کروس مار کریں پینسل لے کر بیٹھے ہیں اور یہاں پر یجع اللہ دیکھیں میں نے اس کو پہلے والے لام ساکن کو اس کی پر دے دوسرے لام کو ہم دو دفعہ پڑھیں گے کیونکہ تشدید ہے وہاں پر الٹا پیش ہے تو آپ دو حرکت کے برابر اس کو کھیچیں آئین کو اچھے سے واضح کریں کھیچیں نہ بالکل ہے عیواجہ ایسے نہیں کرنا آپ کو عیواجہ جیم کے ساتھ دیکھیں آپ کہیں گے کہ یہاں پر دو زبر ہے تو آپ نے عیواج جن کیوں نہیں پڑھا وہ اس لیے کیونکہ میں رک رہی ہوں یہاں پر رکنے کی صورت میں یہاں پر جب دو زبر ہوتا ہے تو وہ ایک زبر میں بدل جاتا ہے تو اب بچہ کیا علف مد دیا تو دو حرکت کے برابر آپ کو اس کو کھیچ کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے عیواجہ that's it چلے آیت نمبر دو کی طرف آ جائے قاف یہاں پر دیکھیں کہ موٹا حرف ہے آپ اس کو موٹا کرتے ہوئے پھر یہاں پر دیکھیں تشرید ہے اور یہاں پر جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہیں قی قی دیکھیں اس کو قی قی ایسے نہیں پڑھنا آپ کو ٹھیک ہے قی میم کے اوپر تنوین ہے پھر اس کے لام تشرید کے ساتھ ہے تو تنوین کے بعد جب لام آتا ہے تو ادغام یہ جو ہے بغیر یہ غنہ کرنا ہے یعنی ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے آپ پہ قی یہاں کے اوپر دیکھیں کہ پیش نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد زیل ہے تو ہم یہاں پر جو غنہ کریں گے لی یون زیرو یون یون ایسے یون ایسے نہیں پڑھنا آپ کو پھر یہاں پر یاد رکھیں کہ با ہے با کہ آگے ٹھیک ہے آپ کو علیف نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر دیکھیں کہ ساکن آ گیا ابھی میں نے کیا بتایا تھا ویری گوٹ چلے بتائیں کیا بتایا تھا میں نے کہ کسی بھی علیف کے اوپر کوئی بھی اگر حرکت آ جاتی ہے تو پھر وہ علیف نہیں رہتا ہے وہ حمزہ ہو جاتا ہے اب یہاں پر آپ کو ہلکا سا جھٹکہ دینا ہے بہت زیادہ نہیں کہ آپ جھٹکے میں پیچھے ہی گر جائیں بلکہ با that's it با ایسے تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ علیف نہیں پڑھ رہی ہیں بلکہ آپ جو ہے حمزہ ساکنہ پڑھ رہی ہیں کریں گے بسان سان شدید ایسے شین میں تفاصی کریں دیکھیں اش اش یہ جو آواز ہے اس کو تفاصی کہا جاتا ہے تو بہت اچھے سے خوبصورت بڑا لگتا ہے اور اکثر لوگ اس کو صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں ڈال کے بات ہے آپ دھیان دیجئے کہ یا ساکن ہے ڈال کے نیچے زیر پھر یا ساکن دو حرکت کے برابر آپ کو کھشنا ہے کیونکہ یہاں مدی ہے شدیدی ون ٹو ون ٹو دی ایسے چلیں اگلا دال دیکھیں تنوین ہے اس کے بعد میم مشدہ ہے ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ ادغام مطلب یہ تنوین کے آواز کو آپ کو میم میں ملا دینا ہے غنے کے ساتھ شدید دم ایسے پھر دوسرا نون ساکن ہے اس کے بعد لام ہے تو پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں ادغام ہمیں کرنا ہے لیکن ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے ہم یہاں پر یہاں شدید ملا ملا ایسے نون ساکن کے آواز کو کمپلیٹلی آپ چھپاؤ گے ٹھیک ہے بلکل بھی اس کو ظاہر نہیں کرنا آپ کو بلکہ ادغام کرتے ہوئے آپ کو آگے چلیں یاد رکھیں یہاں پر دال کے پر پیش رہے لیکن اس کے آگے کیا ہے ایک حرف ہے نون اس کے اوپر جو ہے وہ ساکنیں اس کو جلدی سے ادا کریں اور دن دن ہم یہاں پر نون ساکن کے آواز کیوں اچھے سے پڑھیں گے کیوں کیونکہ اس کے بعد ہا آیا ہے نا جو ہا گول ہا جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہے نا حرف حلقیہ میں سے ہے تو اگر ہا آتا ہے بس دیکھیں جنہیں رولز انڈائیگولیشن نہیں بھی پتہ نا don't worry آپ صرف جس طریقے اس سے میں بتاتے جا رہی ہوں اس کو فالو کریں اور کہیں آپ غلطی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کو کریکشن کر لیں ٹھیک ہے آج انشاءاللہ ہم کامائیتے لیں گے انشاءاللہ کیونکہ بہت تفصیل سے آپ کو جو ہے وہ احکامات بتایا جا رہے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ملدن ہو ایسے وہ آپ کو جلدی آدھا کریں یا کو پیش کے ساتھ ویو یو یو ایسے آپ کو یو ایسے آواز نہیں نکال لیں باہشین کے ساتھ شدہ ہے تو آپ اس کو دو آواز نکال لیں بشی بشی رو کو لام میں مرچ کریں بشی رول ٹھیک ہے رو کو جو ہے آپ کو لام میں مرچ کرنا ہے بشی رول اور پھر اس کے بعد میم کے بعد یہی ذرا دھیان سے سنیے گا میم پر پیش ہے ٹھیک ہے چلیں اس کے بعد واؤ ہے واؤ کے اوپر اگر صرف ساکن ہوتا تو ہم اس کو خیش کر پڑتے لیکن واؤ کے اوپر چھوٹا سا حمزہ نظر آ رہا ہے بیچارہ چھوٹا ہے چھپ جاتا ہے ہمیشہ تو آپ کو اس کو تھوڑا سا جھٹکہ دیکھ کے پڑنا پڑے گا کیوں کیونکہ یہ بھی حمزہ ساکھنا ہی ہے آپ اس کو مو ایسے نہیں پڑ سکتے مو ایسے تو ایسا جھٹکہ دیکھ کر پڑے پھر میم ساکن نون ساکن کے بعد یا مومینین ایسے ذرا سا آگ کھول کر پڑے کہیں پر بھی نہ کھیچے کہیں پر بھی نہ شوٹ کر دیں ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ شوٹ کر رہی ہیں کہیں آپ کھیچ رہی ہیں بی کیئر فل اس طریقے سے آپ کو جو ہے دوسرا نون ہے دیکھیں لامے مرچ کریں ذال کے ساتھ یہاں پر یامت دیا ہے تو آپ اس کو دو حرکت کے برابر کھیچیں گے ایک کہتے مومین اللذین مومین دیکھیں مومینین اللذین ذرا سا کاریکشن کر لیں اس کو ٹھیک ہے اب آگے چلیں کہ یا ہے اور آئین جو ہے آئین کے اوپر جو ہے وہ ساکین ہے اچھے سے آئین کو حلق سے نکالیں یا یا اس طرح اس طرح سے ٹھیک ہے اور میم لام کے ساتھ واؤ مدیا کریں دو کاؤن دیں نون کو فوات کے ساتھ ملائیں فوات کو ہیوی کریں یا عملو نا فو نا فو اس طریقے سے پڑھ کے رہے ہیں سارے وڈ کے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے نا فو لی حاتی حا کو بھی اچھے سے حلق سے آپ کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کیا کروگے یہاں پر جو ہے وہ نون ہے پھر زیر ہے پھر حمزہ ہے حمزہ کو جلدی اور نون مشدہ ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ نون مشدہ آئے یا میم مشدہ آئے تو آپ کو دو حرکت کے برابر کھیچنا ہے پھر لام ہے اور ہم یہاں پہ جلدی سے ادا کریں آپ اس طریقے سے انا لہم اس طریقے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں پھر حمزہ ہے جیم ہے یہاں دیکھیں کہ جیم پر جو ہے وہ ساکین ہے سکون اصلی ہے آپ کو اس کو قلقلہ کرنا ہے اج اج اس طریقے سے پھر دیکھیں کہ روہ پر آپ کو تنمین ہے پھر روہ کے بعد یہاں پر ہے تنمین کے بعد ہا حروف حلقیہ آیا ہے جب تنمین کے بعد حروف حلقیہ آئے تو آپ تنمین کو واضح کر کے پڑھیں ٹھیک ہے اور ہا ہے سین ہے اس کو جلدی ادا کریں پھر اس کے بعد یہاں پر یاد رکھیں کہ نون کے ساتھ تنمین ہے آپ دو حرکت کے برابر جو ہے وہ دو حرکت کے برابر رکھ جائیں جو حرکت دے کر آگے چلے آیت نمبر تین دیکھیں میموشدہ ہے اگر آپ پچھلے آیت سے اس کو ملا کر پڑتی ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر جو ہے میموشدہ کا غنہ کرنا ہے نہیں تو سیدھا آپ ما کسینا فی ہی آبادہ اس طرح کے سے آپ پڑھتے ہو چلیں گے کاف کو جلدی ادا کریں سا کے ساتھ آپ یہاں پر دیکھیں کہ یا مدیا کرنا ہے کیونکہ سا کے ساتھ زیر اور یا ساکین ہے نون کو جلدی ادا کریں اور فا کے ساتھ یا مدیا ہے ہا کو جلدی ادا کریں فی ہی ایسے اور حمزہ کو جلدی ادا کریں با کو بھی جلدی سے ادا کریں اور ابادن ایسے آپ کو نہیں پڑھنا ہے کیوں اگر آپ رک رہی ہیں تو پھر آپ کو ابادا ایسے کرنا ہے اور اگر آپ نہیں رک رہی ہیں تو ابادن ویون زیرہ لیوینا اس طرح سے پر واو ہے یہاں پر نون ساکین کے بعد دیکھیں کہ ذا ہے تو اکفہ کریں یہاں پر اکفہ را کو تھوڑا سا موٹا پڑھیں را یون ذا دیکھیں یون زی را لیوینا ایسے نہیں کرنا پڑھو ٹھیک ہے رول رول اس طرح سے اور پھر لام ہے دال کے ساتھ یا مدیا کریں نون کو جلدی سے ادا کریں قاف کو مخفم پڑھیں عربی یعنی اسطلاوت میں ایک سیمپل سا رول یاد رکھیں نو سائن نو ریڈنگ والا ایک رول بہت بہتری نہیں یہاں دیکھیں آپ کو واو پر کچھ نظر آ رہے اس کے بعد علیف ہے پھر اس کے بعد علیف ہے سب خالی ہے نا کچھ نہیں ہے تو چھوڑ دینا کیوں پڑھ رہے ہیں آپ اس کو آپ لام لام پر دیکھیں کہ دوامہ ہے یعنی پیش ہے آپ اس لام کو سیدھا تا میں مرش کرنا ہے اس طرح کے سے اور یہاں پر تا مشدہ ہے آپ اس کو دو دفعہ آواز نکالیں گے خواہ کو مخفم پڑھیں ذال کو لام میں مرش کریں اور لفظ جلالہ کو جو لام ہے یہاں پر ایسے آپ کو پڑھنا ہے ہاں کو جلدی آدھا کرنا ہے لام کو جلدی پڑھیں اور واو بھی جلدی پڑھا جائے گا اور اگر آپ روک رہے ہیں تو یہاں پر دال بھی آپ کو جو ہے وہ دو حرکت کے برابر کھیچ کر اور آپ کو کیونکہ یہاں پر علیف مدی آئیں ولدہ اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ رکنا ہے آگے آیت نمبر پانچ میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ میم کے ساتھ علیف مدی ہے دو حرکت کے برابر کھیچیں لہم ما لہم اور یہاں پر دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد پھر با آیا ہے تو آپ خونہ کریں گے دو 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 کاؤنٹس اللہ یہ یاد رکھیں سمپل سرول یاد رکھیں اگر آپ نے تجوید نہیں بھی سیکھا ہے میم ساکن کے بعد کہیں پر بھی آپ بعد میں اگر با دیکھیں تو پھر اچھا با پہ حرکت کیا ہو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو خونہ کرنا ہے بس اتنی سے بات یاد رکھیں ٹھیک ہے ما لہم اس طرح کے دیکھیں اور پھر ہا ہے ہا کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کھڑی زیر ہے پھر مین نون ساکن کے بعد حروف حل کے آئین آیا ہے نون ساکن کے آواز کو اچھے سے ظاہر کر کے پڑھیں تو آپ کو اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیسے مین عل مین ایسے ٹھیک ہے پھر میم پر دیکھیں تنویر ہے پھر وہاں مشددہ ہے ادگام بھی تو غنہ کرنا ہے دو کاؤنٹس غنہ آپ کریں گے لام کو جو ہے ٹو کاؤنٹس دینا ہے آپ کو لی کو ہلکا پڑھیں یہاں پر حمزہ جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر دیکھیں لی آبائی ہیم یہاں اکثر غلطی آبائی ہیم ہو جاتا ہے تو غلطی نہ کریں دو کاؤنٹ دے اس کو حمزہ کو پھر با کو جو ہے چار سے پانچ حرکت کے بارے بار کھیچیں اور ہیم پر آ کر رکھ جائیں کاف کو جلدی آدھا کریں با کو بھی پیش کے ساتھ اچھے سے آدھا کریں روح کے بعد تا ساکن ہے اور یاد رکھیں یہ بھی جو روس میں بتا رہی ہیں آپ کو شروع شروع میں یہ تھوڑا سا خیر ہم تفسیر سے بتا رہے تاکہ آگے ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں تاکہ اوپر کبھی بھی آپ ساکن دیکھیں یا آپ ساکن کر کے پڑھیں تو ہلکا سا ہندی کا ایسا ہمز کی آواز آپ کو نکالیں کبورت الگسی پھر کاف کو جلدی پڑھیں لام کو بھی اور میم کو بھی فرتہ پہ تنوین ہیں اس کے بعد فرتہ آیا ہے یہاں پر آپ کو اخفہ کرنا ہے کیسے کلیمتان تاکھ روجو خوکہ ہوئی کرنا ہے آپ کو اور اس پر قلقلہ سے بچے تاکھا تاکھا ایسے نہیں پڑھنا آپ کو تاکھ خوکہ ہوئی کریں روہ اور جیم کو پیش کے ساتھ پڑھیں پھر میم ہے نون ساکن ہے یہاں پر اس کے بعد حمزہ ہے تو نون ساکن کے آواز کو ظاہر کرے من من کوئی غنہ نہیں کچھ نہیں پھر فا پہ اچھے سے آپ فا کے آواز نکالیں اف اف وہ آپ کے ساتھ علیف مدیا کرے ہاں کو جلدی آدھا کرے دوسرے ہاں کو میم میں ملاتے بھی جلدی من اف واہی قاف کو بھی وہ آمد دیا سلام کو بھی نون کو جلدی آدھا کرے اور یہاں پر اللہ اللہ یہاں پر جو ہے الہ نہیں پڑھنا کیوں کیونکہ لام پر تحجید ہے تو آپ کو لام کے آواز دو مرتبہ نکالنا ہے اللہ ایسے پھر قاف ہے ذال ہے پھر اس کے بعد دیکھیں باپ پہ تنوینین دو زبر ہے اس کو آپ اللہ قذیبا ایسا نہیں پڑھ سکتے اگر آپ رک رہی ہیں تٹا کے الیف مدیہ کر دیں قذیبا ایسے پھر آیت نمبر چھے دیکھیں یہاں پر جو ہے سب کو جلدی جلدی پڑھنا ہے کھیچنا کسی کو بھی نہیں ہے پھر باپ کو جو ہے الیف مدیہ کریں کہ خواہ کو ہے بھی پڑھیں عائن کے ساتھ دیکھیں دو پیش ہے اس کے بعد نون مشہدہ ہے تو ادغام کرنا ہے یعنی آپ کو یہاں پر تنوین کے آواز کو یہاں پر نون کے آواز کو نون میں مرج کرنا ہے باخی عن عن اور غنہ کرنا ہے آپ کو فاہ میں ملائے نف 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 ایسی آواز نہیں آنچیں سین اور کاف کو جلدی ادا کریں عائن کو حلق سے نکالیں لام پر کھڑا زبر ہے اسی کے ساتھ ساتھ جہاں مددے منفصل ہیں تو یہاں پر ہم چار سے پانچ کاؤنٹ دیں گے ایسے پھر حمزہ کو ٹو کاؤنٹ دیں سا کو بھی ٹو کاؤنٹ دیں رو کو جلدی پڑے ہم کو بھی جلدی پڑے آساری ہم دونوں کو دو دو کاؤنٹ دینا ہے تو برابر سے آپ دیں ٹھیک ہے پھر یہاں پر دیکھیں نون ساکن کی بات لام ہے ادغام ویداؤٹ غنہ آپ کو کرنا ہے غنہ نہیں کرنا ہے اللم اللم نون ساکن کے آواز بلکل بھی نہیں آنی چاہیے پھر اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پر یا پیش ہے اس کے بعد جو ہے واو ہے تو یہاں مدیا نہیں ہوگا بلکہ واو کے اوپر ہمزہ ہونے کی ویسے ساکن کریں گے تھوڑا سا جھٹکہ دیں گے اس کو اللم یو می نو یو می نو اس طریقے سے اور جو ہے وہ نون کے ساتھ واو مدیا کرنا ہے بی کو اچھے سے عدہ کریں بے ہا دال ایسا نہیں پڑھنا آپ کو بی ٹھیک ہے بی پڑھنا ہے آپ کو بی ہا کو ٹو کاؤنٹ ہے دال کو لامی مرچ کریں کسرا یعنی کی زیر ہے اس کے بعد یا ساکن ہے فا کو جلدی سیادہ کریں بی ہا ذال حدیث اصفا یہاں پر بھی رکھتے وقت آپ کو وہی رول اپلائی کرنا ہے کہ دو حرکت دے کر رکھ جانا ہے پھر یہاں پر آیت تنبہ ساتھ میں دیکھیں کہ نون مشردہ ہے یہاں تو غنہ کریں گے اور علیف مدیا بھی ایسے ٹو ٹو کاؤنٹ دینا ہے آپ کو غنہ کا اور ٹو کاؤنٹ علیف مدیا کا جیم ہے آئین کے بعد دیکھیں کہ لام پر ساکن ہے تو جعلنا اچھے سیادہ کریں اکثر سٹورنٹس اتنا کنفیس ہوتی ہیں اس ورڈ میں جلعلنا اور عجیب عجیب سا پڑھ دیتی ہیں اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے نون کے ساتھ جو علیف مدیا ہے اس کو آپ نے اگر دو حرکت نہیں دی جیسے کہ جعلنا آپ کو نا بولنا ہی ہے اگر آپ اس کو جعلنا جلدی سے پڑھ کر آکے پڑھ جاتی ہیں دیاد رکھیں معنی کے ادوار سے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا یہ جو نون علیف زبر نہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پرناؤن ہے اور وہ ناوی کے لئے جاتا ہے ہم اور نعوذ بل اگر آپ نے اس کو جعلنا کر دیا یعنی آپ نے نون کو نہیں کچھا اور جلدی سے پڑھ دیا تو استغفراللہ یہ ترجمانی ہو جائے گی ان سب عورتوں نے بنایا دیکھیں کیا کہ آپ نے علیف مدیا کو نہیں کچھا اور معنی پورا بدل گیا استغفراللہ تو بھی کیرفل جہاں پہ علیف مدیا آتا اس کو کھیچ کر ہی پڑھے ہم دو حرکت کے برابر میم کو بھی کھیچے یہاں پر اور پھر علا کو جلدی سے پڑھے لام میں مرچ کرتے ہوئے حمزہ کو رو میں مرچ کریں دعا آت کو موٹا پڑھیں اور عزا کے ساتھ یامت دیا کریں زی زی ایسے ٹھیک ہے اور نون کو جلدی عدا کریں پھر تا پہ تنوین ہے اس کے بعد لام میں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اب یاد ہو گیا ہوگا کہ کہاں غنہ کرنا ہے تنوین کے بعد اور کہاں نہیں کرنا ہے یہاں غنہ بالکل نہیں کرنا ہے آپ کو زینت اللہ لہ ایسے ٹھیک ہے پھر لام کو اچھے سے ہلکا سا پڑھیں لی اکی لی ایسے نہیں لی اکی پھر نون کو با میں ملا ہے با پہ دیکھیں سکون اصلی ہے نب نب ایسے آپ کو کل کلہ کرنا ہے لینب لینب لوہ ہم جلدی سادہ کریں کھیچھے نہ ایو ہم اچھے یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں ایو ہم ایو ہم ایو ہم ایسے کیا ہو رہا ہے یا کا تشرید آپ سے چھوٹ رہا ہے اس کو نہ چھوڑے ایو ہم اہ دیکھیں آسانو آسانو ایسے نہیں آسانو دیکھیں پورا اترا خوبصورت ورڈ ہے اور اس ورڈ کو بلکل غلط پڑھ کے ایک دم خوبصورتی اس کے ختم کر دیتے ہیں آسانو نہیں بولا اس کو آسانو آسانو ایسے آپ کو ہا اور سین اچھے سے ادا کرنا ہے اور پھر عمالا بس رکتے وقت وہی رول ادا کرے کہ آئین کو میم کو جلدی پڑھیں لام کے ساتھ علیف مندیہ کریں آیت نمبر آٹھ پر آتے ہیں واو جلدی سے ادا کریں انہ کو الحمدللہ ہم نے اوپر دیکھ لیا ہاں ایک اور چیز یہاں پر دیکھیں کہ لَجَعِلُونَ بھی کھیرفل جہاں پر دیکھیں معانی بدل جاتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں احتیاط کریں لام کو بلکل نہ کھیچیں لَجَعِلُونَ ایسے نہیں پڑھنا آپ کو بلکل نہیں آپ جیم کو کھیچیں گے کیوں کی کی وجہ ہے ہمارے پاس کیونکہ اس کے پر کھڑا سبر ہے لیکن آپ کو لام نہیں کھیچنا ہنہیں تو معانی کے ادبار سے یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لَجَعِلُونَ یقیناً جو ہے ہم بنانے والے ہیں ایسا بول رہے ہیں کہ جائلُونَ شک ہم نے ضرور بنا کر دیں گے لیکن اگر آپ لام کو کھیچتے ہیں تو یہاں جو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے کہہ دیا نئی نئی بھئی اللہ تعالیٰ کچھ بنانے والے نہیں لَا یعنی الحمدللہ لَا یعنی نہیں ہوتا ہے تو نہ کھیچیں اس کو جلدی سیادہ کریں ٹھیک ہے میم کے ساتھ علیف مات دیا اس کو دو کاؤن دیا مَعَالَئِ اس میں غلطی کیا ہوتی سٹورنٹس ہے دیکھیں آئینِ لام کے بعد یا ساکین ہے اس سے پہلے زبر ہیں تو آپ بڑی ایک ہی آواز نہ نکالیں عربی کو عربی کی طرح پڑھے تو ذرا خوبصورت لگتا ہے وہ اس کو اردو کی نتڑھانا پڑھیں فوت کو موٹا کریں آئین کے ساتھ یا مدیا کریں پھر یہاں دال پر تنوین ہے اس کے بعد جیم ہے تو اخفہ آپ کریں گے سوائیدان سوائیدان جو روزا جو رو ز جی مرزا آگئے تھوڑا قریب تو مشکل ہوتی ہے یہ طرح پڑھنا لیکن بھی کیئر فول آئیت نمبر نو پر ہم آتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ام آپ کو جلدی سے پڑھنا ہے حسیبتا حسیبتا آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک لیٹر کو میں واضح کریں ہا ہے سین ہے با ہے اور تا ہے حسیبتا حسیبتا آپ کو نہیں کرنا اسے حسیبتا پھر انہ یہاں پر نون کو کھیچنا نہیں ہے بلکہ نون پر غنہ کر کے آپ کو رکھ جانا ہے پھر حمزہ کو سوائد نہیں ملائے کیسے اف اف ہا ٹھیک ہے ہا ایسے سوائد کو ہیوی کرنا ہے ہا کو ہیوی نہیں کرنا ہے دو کاؤنٹ دیکھیں آگے باہ کو لامی ملائیں اف ہا بل کحفی کحفی ایسے آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر کافی کافی نہیں کح کح ہا کو اچھے سے عدا کریں اور فا پھر اس کے بعد روہ جب آپ روہ میں مرج کریں گے تو یہاں پر دھیان رکھیں کہ روہ موٹا پڑھا جائے گا کاف کے ساتھ یہاں مدیاں کریں اور میم کو جلدی عدا کریں پھر دوسرا جو کاف ہے دیکھیں کاف اور کاف میں فرق ہیں وروا قیمی قیمی ایسے پھر دوسرا جو یہاں پر کاف ہے کانون تو اس کو ہرکا پڑھیں علیف مدیاں کریں اور نون کے ساتھ واو مدیاں کریں من نون ساکھن کے بعد اب بتائیں آپ کیا ہے حمزہ ہے تو کیا کریں گے جی ہاں بلکل ہم یہاں پر نون ساکھن کے آواز کو جو ہے وہ ظاہر کریں گے ظاہر کریں گے اور کیسے من آیا تینا عجب یاد رکھیں یہاں پر جو غلطی ہوتی اس کو میں سمجھا دوں آپ کو اب کیا ہے حمزہ پہ کھڑا زبر یا پہ کھڑا زبر بیچارہ تا جو ہے وہ حرکت کے ساتھ آگیا پھر نون کے ساتھ علیف مدیا اور کھڑا زبر اور علیف مدیا کے کاؤنٹنگ دو دو ہوتی ہے دو دو حرکت کے برابر کھچنا ہے غلطی یہ ہوتی ہے کہ بیچارہ تابیلا پیٹ میں آ جاتا ہے آیا زبر زبر کریں اور پھر باہ کو علیف مدیا کرتے بھی رکھ جائیں چلیں آج کی جو ہے آخری آیت آیت نمبر دس ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں کہ اچھا یہاں پہ غلطی اید ایسا نہیں کرنا آپ کو قلقلہ نہیں کرنا ہے اید اتنا بھول کے آپ کو رکھ جانا ہے حمزہ اور واؤ جلدی سے پڑھیں واؤ کو لامی مرچ کریں اول اور فا کو تا میں مرچ کرتے چلے چلے بتا ہے پیچھے میں نے بتا ہے تا پہ ساکھی نے تو کیا کرنا ہے جی ہاں بلکل صحیح حمز کرنا ہے ہمیں very good حمز کرنا ہے ایسے کیسے اید اول فیت یا تو یا تو جلدی سے ادا کریں پھر ایلال کافی اب آپ کو یاد ہو گیا گا کافی کافی نہیں کرنا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر حمزہ نہیں ہے جو آپ اس کو کھیجے کافی نہیں ایسے کاف کاف ہاں کو اچھے سے واضح کریں پھر کاف پھر سوری فا ہے کاف کو ہیوی کریں لام کے ساتھ وامت دیا کریں اور کاف کے ساتھ علیف میں دیں فاقالو دونوں کو ون ٹو ون ٹو کاؤنٹ دینا ہے روا کو مخفم پڑیں اور یہاں پر جو ہے وہ با کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے لیکن شدہ کے ساتھ رواب با رواب با اور نون کے ساتھ دیکھیں کہ یہاں پر مدیہ کے ساتھ مدیہ جو ہے مفصل ہے تو چار سے پانچ کاؤنٹ ہم دیں گے رواب با ایسے حمزہ کے ساتھ یہاں پر دیکھیں کہ کھڑا سوار 2 کاؤنٹ دی تاکہ جلدی سے پڑے بھی کیئر فول نون کے ساتھ علیف مدیہ 2 کاؤنٹ تو کیا ہو گیا 2 ون ٹو ایسے کاؤنٹ آپ کو دینا ہے پھر نون ساکین کے بات دیکھیں لا مشدہ ہے ویری گوڈ ادگام ویداؤڑ غنہ کرنا ہے آپ کو مل پھر دون نون ساکین بات کاف ہے یہ ساہر سے باتیں اکھوا کریں گے ہمیں آپ پر روح روح کیا کیا میں نے آپ کو اچھے سے جو ہے وہ انہوں کی اس کی صفات کے ساتھ ادا کیا تو رامتن رامتن نہیں کرنا اٹھ سے روح مط ٹھیک ہے پھر تاکے اوپر دیکھیں کہ تنویر ہے پھر واو مشدہ ہے ویل آپ کو یہاں پر جو ہے کیا کرنا ہے تو کاؤنس آف غنہ روح مط دیکھیں آپ پیش کے آواز نہ نکالے ایسے نہیں کرنا آپ کو غنہ کرتے وہاں آپ دھیان رکھیں واو ہے پھر ہا ہے ہا کے بعد دیکھیں کہ یا ہے یہاں پر اور بہت احتیاس اس ورڈ کو دیکھیں اکثر زیر کے ساتھ وَحَيِّ ی آپ اس کو ای کر کے آواز نہیں نکالیں گے آپ دیکھیں ہندی میں یا لکھیں لکھیں آپ اس کو پریکٹیکل اپنے قرآن میں یا کے ساتھ ای کی ماطرہ لگا کے اب آپ آواز نکالیں کیسی آواز نکلے گی یا کے ساتھ ای کی ماطرہ لگائیں گے تو ای آواز آتی ہے یا یی یی ایسی آواز تو آپ کو اس طریقے سے آواز نکالنا ہے تو اچھا پھر دیکھیں آگے حمزہ ساکینہ ہے تو کیا کرنا ہم کو یا کو پھر حمزہ ساکینہ کرتے ہوئے آگے چلنا ہے ایسے لانا لام کو جلدی پڑھیں گے نون کے ساتھ علیف مدیا پھر مین ویری گوٹ دیکھیں حروف حل کیا حمزہ آگیا ہے تو ہم ظاہر کریں گے نون ساکین کے آواز کو اور مین پہ کل کلہ سے بچے آمہ 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 بس آواز کو روک دیں پھر روا پر آجے رینا دو کاؤن دیں نون کو روا کو موٹا پڑھیں روا ش ش اور دال پہ آپ روک رہے ہیں تو دن نہیں پڑھیں گے ہم اس کو دو حرکت کے بجائے ہم درکنے کی صورت میں ایک حرکت دیں گے اور روا شہ دا اس طریقے سے تو مجھے امید ہے کہ ایک ایک ہر پر آپ نے بڑی توجہ سے دھیان سے دیکھا ہوگا سنا ہوگا اور پریکٹس کے دوران یاد رکھیں کہ آپ قرآن اپنے سامنے رکھیں پینسل ہاتھ میں رکھیں ایک ایک چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں اگر آپ ایماندار سے واقعی اپنے دلاوت میں اصلاحہ چاہتی ہیں تو چلیں انشاءاللہ ہم پوری آیتوں کو ایک مرتبہ پورا ریویو لے لیتے ہیں ایسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لے رجیم بسم لئی ڈاؤن ان لهم اجرا حسنا معكثین فیه ابدا وينذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا کذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارد زینة لها لنبلوهم لنبلوهم ايهم احسن عملا وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا فَعِيدًا جُرُزًا أَمْحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ مِكَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا اِذْ اَوَالْفِتْهِتُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا تو الحمدللہ مجھومی دیکھی احکامات آپ کو سمجھا گئے تو اچھا سا پریکٹس کریں انشاء الله اس کو جزاكم اللہ خیرًا سبحان الله و بحمده سبحانك اللہم و بحمدك نشہدو اللہ الٰه اللہ انتا نستاعفرک و نتوبو إلے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العليم و توب علينا انکا انتا التواب الرحیم آمین يا رب العالمين السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ